اوم شنطی آزم ملڈی پڑھیں گے 18 سپٹمبر 1975 مایہ کے چکروں سے پرے سودرشن چکردھاری ہی بھاویش میں چھتردھاری اس ملڈی میں کافی باتیں بہت زیادہ امبارڈنڈ ہیں کئی برسہ ہوتا ہے لائف میں کی کچھ بھی کرتے ہوئے یوگ نہیں لگتا پرابتی کے انبوتی نہیں ہوتی اور آتما بالکل نراش ہتاش ہو جاتی ہے تو ایسے سمیہ میں بابا سچا ساتھی بن کے اور سدگرو گروہ میں ساتھ نباتیں ہیں تو بابا نے کہا ہے اس بات یہ ہنسے ہمیں سننا ہے کہ صرف ایک سیکنڈ بھی سچے دل سے سرو سمبندوں سے یاد کرو تو اس ایک سیکنڈ میں ملنے کی انبوتی و پرابتی سارے دن میں بار بار سب طرف سے دور کر باب طرف آکرشت کرتی رہے گی بھلے کتنے بھی نربل ہو لیکن ایک سیکنڈ کی یاد اتنا تو کر سکتے ہیں آپ سوچئے یہ کتنے بڑی بات ہے بابا نے ہمیں بھلکتی کے سارے چکروں سے تو چھوڑایا ہی لیکن بابا گیان بینے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کتنے بھی نربل ہو کتنے بھی ایک سیکنڈ اتنا تو یاد کر سکتے ہو مطلب اس سے کم تو کچھ نہیں ہو سکتا نا ایک سیکنڈ تو مینیمہ میں بابا اس سے بھی آگے کہہ رہے ہیں کہ ایسی نربل آتماؤں کو ایک سیکنڈ کی یاد رکھنے کی حمد کے ریٹرن میں باپ ہزار گناہ مددگار بنیں گے اس سے سہز اور کیا کریں گے یا آپ کی طرف سے یک بھی باپ ہی لگائیں یہ بابا نے ایسے بات کہی ہے کہ اس بات کو سنکے ہی آپ کا بابا سے یک لگ جائے گا اور ایک سیکنڈ تو کیا کافی اچھا کافی سمجھ تک یک لگا رہے گا ایک بھائی سے ہم نے ایک بار پوچھا تھا کہ ایسی کونسی بات ہے جو بابا کی یہ بات آپ کو یاد آتے ہی آپ کا من بابا میں مگن ہو جاتا ہے ترنت انسٹنٹلی تو انہوں نے یہ کہا تھا اس سمجھ کریب یہ آٹھ دس سال پہلے کی بات ہیں تب انہوں نے کہا تھا کہ آوکت مولڈی میں بابا نے ایک بار کہا تھا کہ کیا آپ کی طرف سے یک بھی باپ ہی لگائیں آز ہی ہمیں پڑھنے کو ملا ہے 1975 کی مولڈی میں تو بابا کہہ رہے ہیں کہ کتنا آسان کر دیا ہے کہ تم سے کہہ رہے ہیں کہ ایک سیکنڈ دل سے یاد کرو صرف ون سیکنڈ یا آپ کی طرف سے یک بھی باپ ہی لگائیں بابا خود اپنے آپ سے یک لگائیں گے یہ کتنے سوچنے والی بات ہے تو بابا ایسا پیار کا ساغر ہے کہ وہ بچوں کی محنت تو دیکھنا ہی نہیں چاہتے اور یاد میں تو کوئی محنت ہے ہی نہیں تو ایسی میٹھے باپ کی میٹھے مولڈی کو ہم دھیان سے سنیں گے پڑھیں گے آج کی مولڈی میں بابا نے کہا ہے کہ دو سچویشن ہیں یا تو ہم سودرشن چکردھاری ہیں یا پھر ہم مایہ کی کسی چکر میں آگئے ہیں تو ہم چکردھاری نہیں بن پاتے اور بابا نے یہ کنیکشن بھی بتایا ہے کہ جو سودرشن چکردھاری ہیں ابھی وہ بھوش میں چھتردھاری بنیں گے اور جو ابھی سودرشن چکردھاری نہیں ہیں وہ چھتردھاری بھی نہیں بن سکتے تو ہمیشہ دیر اس آلویز ایکنیکشن بیٹوین پریزنٹ اینڈ فیوچر جو کہ ہمیں یاد رکھنا ہے دوسرا بابا نے بہت اچھی بات بتائی ہے کہ اگر آپ سودرشن چکردھاری ہیں تو اس کی کیا کہنیشانیاں ہیں اور اگر آپ مایہ کے چکر میں آگئے ہیں تو اس کی کیا کہنیشانیاں ہیں اور بابا کا جو پڑھانے کا جو سپیسیفک سٹائل ہے نشانی والا یہ بہت امپارٹنٹ اسی لیے ہے کیونکہ ہم آتماؤں نے 63 جنموں تک دو یگوں تک بھکتی کی ہے بھکتی کا سنسکار یہ تھا کہ ہر بات کو ماننے کا سنسکار تھا شردہ کے قارن بھاونا کے قارن ابھی ہم آتماؤں کا دھیرے دھیرے ٹرانجیشن ہو رہا ہے بھکتی سے گیان میں تو کچھ آتماؤں میں تو کمپلیٹلی وہ سنسکار چینج ہو جاتا ہے آتے ہی لیکن کچھ آتماؤں میں وہ سنسکار چینج نہیں ہوتا تو گیان کو گیان کی علیتی سے اسٹڈی کی طریقے سے نہ لے کر بھاونا کے اظہار پر چلتے رہتے ہیں تو بہت ساری باتیں مس ہو جاتی ہیں لیکن یہ ہماری اپروچ اسٹڈی کی ہونی چاہیے اسی لئے بابا کہتے ہیں کہ ہر بات کی نشانی ہے ہر بات کا پروف ہے ایویڈنس ہے تو یہ اسٹڈی کا اپروچ ہمیں دھیان میں رکھنا ہے اور اف پوسیبل تو ڈیاریو پہن لے کہ ہمیں ہمیشہ بیٹھنا چاہیے مرلی سنتے سمیں تو جیسے بابا نے کہا کہ یا فرمالیزے ہم سوچتے ہیں کہ ہم صدرشن چکردھاری ہیں تو بابا نے اس کے چار پانچ باتیں بتائی ہیں کہ اگر یہ چار پانچ باتیں کوالیفائی اپ کرتے ہو آپ یہ ساری کنڈیشنز کو میٹ کرتے ہو تو آپ صدرشن چکردھاری ہو انیت آپ نہیں ہو تو وہ کونسی باتیں ہیں پہلا ہی بات ہے اس کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ انیک پرکار کے چکروں سے مکت ہوں گے اگر آپ صدرشن چکردھاری ہیں تو انیک پرکار کے چکروں سے مکت ہوں گے اب کون کون سے چکر ہوں گے پہلا ہے ورد سنکلپوں کے چکروں سے مکت تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں آدمہ دن بھر میں کسی بھی پرکار کے ورد سنکلپوں سے مکت ہوں اگر ہم مکت ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم صدرشن چکردھاری ہیں دوسرا بابا نے بتایا اس میں کہ لوکک سممند اور اللوکک سممند کے چکر سے بھی مکت تو یہاں پہ سممندوں کے چکر سے بھی مکت ہیں اور اللوکک سممند کے چکر سے بھی مکت ہیں بوت پوائنٹ تیسرا ہے اپنے پرانے سو بھاوزن سکار کے چکر سے مکت ہیں اگر کوئی بھی پرانے سو بھاوزن سکار ابھی بھی بار بار وار کرتا ہے اٹ مینز کہ ہم صدرشن چکردھاری نہیں ہیں اور تیسرا ہے کہ پرکرتی کے بھن بھن آکرشن کرنے والی باتوں سے ان سے بھی مکت ہیں یہ ایک برادر کونسپٹ ہے پرکرتی میں بہت ساری باتیں آتی ہیں تو کل ملاکہ ہے کہ جو آتما ہر پرکار سے مکت ہے جو جیون مکت تیس تیس ایک طرح سے ہے وہی آتما صدرشن چکرداری ہے اگر ہم آیا کے انک چکروں میں آگئے ہیں تو اس کی نشانی کیا ہوگی ویسے تو یہ سارے پوئنٹ جو ہم نے چار رو دس کئی ان کا الٹا ہوگا لیکن بابا نے کافی کہ بابا کی تو لنگویز گمال ہے تو بابا نے کہ کہ ان کے مستق پر مکھ پر سجیف کوئیشن مارک ہوگا اور کس پرکار کے کوئیشن سونگے اس کی پوری لسٹ بابا نیچے دی ہے وہ ہم ڈیٹیل میں سمجھیں گے اور وہ کافی انڈیپ لسٹ ہے تو اس سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کیا ہم آیا کے چکر میں آگئے ہیں دوسری نشانی یہ ہوگی اور آپ خود بھی اپنے لائف سے دیکھئے کہ اگر ہم آیا کے چکر میں ہیں تو ہمیں لائف میں کسی نہ کسی پرکار کا بوجھ محسوس ہوگا ہمارے ہمیں سر پر لگے کچھ بوجھ رکھا ہوا ہے یعنی بدھی میں کچھ بوجھ ہے اس ایک بات ہی ہوگی کہ ان کی بدھی اکاغ نہیں ہوگی ارثات ایک سیکنڈ میں فل سٹوپ نہیں لگان سکے گی مایہ کے چکر میں آنے کی نشانی یہ ہے سپوز کوئی بات ہو جاتی ہے کسی نے ہمارے بارے میں کچھ کہا یا کچھ بات کیسی سے ہوگئی من پھر سٹوپ چلتے چلو رکھو نہیں اور اگر کتنی بھی نربل کنڈیشن ہو جائے کتنی بھی حالت خراب ہو جائے تو بھی ایک سیکنڈ کی یاد دل سے کرو تو بابا اس میں مدد کریں گے اور ایک سیکنڈ بھی نہیں کر سکتے تو بابا نے کہا کیا یوگ بھی باب ہی لگائیں ایسا تو نہیں تو راز یکت اور یکت یکت رہ کر کے چلنا ہے تو ہم نے ابھی تک دو باتیں دیکھی کی سو درشن چکردھاری ارثات سو چھتردھاری آدمہ کی نشانی کیا ہے اور ماہیہ کے چکر میں آنے والوں کی نشانی کیا ہے تو بابا نے اس میں کہا کہ آز باب دادہ سبھی برحمان بچوں کے ورطمان اور بھویش دونوں کو دیکھ ہرشت ہو رہے ہیں ہر ایک سدرشن چکردھاری سو چھتردھاری ہے ورطمان چکردھاری اور بھویش میں چھتردھاری چکردھاری نہیں تو چھتردھاری بھی نہیں تو اس طرح کے ون لائنرز کافی امپورڈنٹ ہوتے ہیں بابا کئی باتیں کر کے رکھنی ہے جن بچوں کا اس سنگم یکہ یا تھوڑا سا امبولی سمیں نرنتر صداقال چکر چلتا رہتا ہے ارث اویش چکردھاری ہیں وہی آتمایں صداقال چھتردھاری بن سکتی ہیں تو چکردھاری آتما کی نشانی کیا دکھائی دے گی چکردھاری ابھی بھی لائٹ کے چھتردھاری دکھائی دیں گے اور کیا ہوگا اب ہمیں چکردھاری چلنا ہے ایسا چکردھاری صداقال مائیہ کے انیک پرکار کے چکروں سے مکت ہوگا جیسے اپنی دہے کی اس مرتی کے انیک ویرث سنگل بوں کے چکر سے اپنے انیک جنموں کے صوبہ و سنسکار کے چکر سے اور پرکار کے انیک پرکار کے اکرشن کے چکر سے و سن مکت ہوگا یہ کافی امپورٹن پوائنٹ ہے یہ آپ کو ضرور نوٹ کر دیں چاہیے تاکہ بار بار ہم روائز کرتے رہیں تو سوائے صوبہ چکر کے وا اور کوئی چکر میں آ نہیں سکے گا اور انے آتماؤں کو بھی باپ سے پرابت ہوئی شکتیاں دوارہ انیک چکروں سے سید ہی چھوڑا دے گا تو مایا کے انیک مرکار کے چکروں کی نشانی کیا ہوگی جیسے جو سوڈرشن چکر دھاری ہے ان کے سر لائٹ کا تاز اور جو مایا کے چکر میں آ گئے ہیں ان کے سر پہ ہے وگنوں کا بوجھ تاز نہیں تو سذیف کسی نہ کسی برکار کا بوجھ ان کے سر پر ایسی آتمہ سذیف کرزدار اور مرزدار ہوگی ان کے مستق پر مک پر سذیف کوئیشن مارک ہوں گے ہر بات میں کیوں کیا کیسے یہ کوئیشن سوگے ایک سیکنڈ بھی بدھی ایک آگرو فل سٹوپ میں نہیں ہوگی ارثت منسا میں بھی بندوس اور اپکی ستی نہیں ہوگی واجہ اور کرمڑا میں بھی بیتی سو بیتی ناثنگ نیو جو ہوتا ہے وکل یانکاری ہے ایسا فل سٹوپ پرثت بندی لگانی نہیں آئی تو انیک پرکار کے کوئیشن کرنا چاہے سو ایم سے چاہے دوسروں سے یا باپ سے یہ ہی نشانی ہے کہ یہ آتما صدرشن چکرداری سو چھترداری نہیں ہے یابی کوئیشن کا مطلب گیان کے کلاریفیکیشن کے کوئیشن سے نہیں لیکن ایک کنفیزن کی سٹیٹ اگر آتما کی ہر سم رہتی ہے اسے کلاریٹی نہیں ہوتی اور سمجھ نہیں آتا کہ لائف میں کیسے چلنا ہے کیا کرنا ہے تو وہ آتما مایہ کے چکر میں آگئی ہوتی ہے تو ایسی آتما ہر سنگ قلب میں صدا سو ایم سے بھی کوئیشن کرتی رہے گی کیا میں سفلتہ مورت بن سکتی ہوں میں سرو کے سمپرک میں سفلتہ پرابٹ کر سمی پاتمہ بنوں گی یا میں سرو کے سباو سنسکاروں میں چل سکوں گی سرو کو سنتسٹ کر سکوں گی تو ایسے انیک پرکار کے کوئیشن سو ایم کے پرتی بھی ہوں گے یہ ہے میرے سے ایسے کیوں چلتے مجھے وشہ صحیح کیوں نہیں ملتا میرا نام میرا مان کیوں نہیں ہوتا اسی پرکار کے انے کے پرتی کوئسچن ہوں گے ایسے ہی باپ کی پرتی بھی کوئسچن ہوں گے تو باون نے تینوں ہی لسٹ بتائی ہیں سو ایم کے پرتی بھی کنفیجن ہے اوروں کے برتی بھی ہیں اور باپ سے بھی ہیں باپ سے کیا ہے سوچتے ہیں کہ جب باپ سرو شکتیوان ہے تو میری بدھی کو کیوں نہیں پلٹاتے نظر سے نیال کرنے والے میری طرف نظر کیوں نہیں رکھتے ہیں جب کی باپ ہے تو جیسی ہوں کیسی بھی ہوں ان کی ہی ہوں ان کی جمعہ واری ہے مجھے پار کرانا جب داتا ہے تو میں جو چاہتی ہوں واقع دیتے کیوں نہیں ترکال درشی ہے میری تینوں کالوں کو جانتا ہے تو مجھے سوئیم ہی اپنی شکتی سے سرسٹ پت کیوں نہیں دلاتا ایسی میٹھی میٹھی شکایت ہیں باپ کے ریٹن کرنے کا فرض پالن نہ کرنے کے قارن ارثات اپنا فرض نہ پالن کرنے کے قارن فرض کے بجائے کرج بن جاتا ہے اور کرز کا بوز آتما کی سرکم جوریوں کے مرج کا روپ لے لیتا ہے تو یہ کتنا ڈیپ پوائنٹ ہے کہ کرز بنا کیسے کیونکہ باپ دورہ جو سر عدکار ملے ان کا ریٹن کرنے کا فرض پالن نہیں کیا اس لئے وہ کرز بن گیا اور کرز اکھٹا ہوگیا وہ مرج بن گیا کمجوریوں کے روپ میں تو یہ کافی اچھا ڈسکرپشن ہے فرج پورا نہیں کیا تو کرز ہوگیا کرز ہوگیا تو مرج ہوگیا تو ایسے ڈبل بوز والے صدرشن چکردھاری کیسے بن سکیں گے تو ایسی بوز والی آتمائی ڈبل لائٹ دھاری کیسے بنیں گی اسی لئے ان کی بار بار ایک ہی آواز نکلتی ہے کہ انبہ نہیں ہوتا سنتے بھی رہتے چلتے بھی رہتے لیکن پرابطی کی منجل نظر نہیں آتی تو یہ ہمیں چیک کرنا ہے کہ کیا ہماری استثیت ایسی تو نہیں چل رہے ہیں کر رہے ہیں سالوں سال ہو گئے لیکن کچھ منجل دکھائی نہیں دیتی کچھ سمجھ نہیں آتا ایسا تو نہیں بڑا مشکل ہے ایسی آواز باپ سنے اور ایسے بچوں کو دیکھے تو باپ باپ کے سممند کے کارن بار بار ہمت اور ہلا دلاتے رہتے ہیں کہ تم ہی بچوں نے انیک بار وزہ پرابط کی ہے ہمت آپ کی مدد باپ کی پھر بھی چلتے چلو رکو نہیں کلپ پہلے موافق پھر سے وزہ بن جاؤ صرف ایک سیکنڈ بھی سچے دل سے سرو سممندوں سے یاد کرو تو اس ایک سیکنڈ میں ملنے کے نبوتی و پرابطی سارے دن میں بار بار سب طرف سے دور کر باپ طرف آ کر شد کرتی رہے گی بھل کتنے بھی نربل ہو لیکن ایک سیکنڈ کی یاد اتنا تو کر سکتے ہیں ایسی نربل آتماؤں کو ایک سیکنڈ کی یاد رکھنے کی حمد کی ریٹرن میں باپ ہزار گناہ مدد کار بنیں گے اس سے سہہ زور کیا کریں گے یا آپ کی طرف سے یوگ بھی باپ ہی لگائیں مطلب جتنا آسان ہو سکتا تھا بابا نے سب آسان کر دیا یہ بلکل ایسی بات ہے کہ سیکیو پر سپوز ایک کروڑ روپے کا کرز ہو اور پھر بھی چکانے والا کہہ رہا ہے کہ چلو بس ایک روپے دے دو اور کچھ مت کرو دو کیا ایک روپے بھی ہم نہیں دے سکتے تو ناجک بچے ہیں ناجک بچے باپ سے بھی ناج کرتے ہیں اسی لئے ناز یکت نہیں بنو لیکن وراز یکت اور یکت یکت بنو سمجھا اچھا ایسے چکردھاری سو چھتردھاری سوہم کو اور سب کو نربل سے مہابلوان بنانے والے سرف کمجوریوں کی سیکنڈ میں سنگ کلپ میں بلی دینے والے ایسے مہابلی چڑھانے والے مہابلوان ارثات ماسٹر سرف شکتیوں کو شسر سمان کرتے ملانے والے ایسے کرم یوگی سہز یوگیات ماؤں کی برتی باب تعدہ کا یاد پیار اور نمستے ہم بچوں کا بھی ایسے رحم دل باپ اور گیان کے ساگر اور پیار کے ساگر بابا کو نمستے سو کافی اچھے پوائنٹ جس موڑلی سے ملے ہیں کافی کلیرٹی والی موڑلی ہے تو اس میں یہی ہمیں جندن کرنا ہے کہ کیا ہم سولرشن چکردھاری ہیں یا مایہ کی چکروں میں آگئے ہیں بابا نے بتا دیا کہ مایہ کے چکر بھی ہیں چار پرکار کے سنکلپوں کا سنسکاروں کا اپرکرتی کیا کرشن کا اور ان کی نشانی ہے بوز کرز مرز اور فلسٹوپ نہیں یہ ساری باتوں کو فوکس کر کے ان پر چنتن کر کے ہمیں ان کا صورو بننا ہے تو اس موڑلی کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ کا کوئی انبھاو ہے آپ کی کوئی چنتن آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے کمینٹ باکس میں نیچے تو ابھی ہم نے 1969 سے لے کے ابھی تک ہماری 1975 کا یعنی 6 سال کی موڑلیاں ہم لوگ نے ریوائز کی ہیں اور کوئی بھائی بہن ایسے جو نے ابھی نیا نیا اس کو جوائن کیا ہے تو وہ ساری پچھلی موڑلیاں بھی ریوائز کر سکتے ہیں اور ابھی بڑھنی ہیں تو قریب ابھی ہمارا ون فورت ہم نے ریوائز کی آئی ہے اور ابھی 75% باقی ہے اسی لئے بابا نے کہا کہ بابا کی بات ہم یاد رکھیں گے چلتے چلو رکو مت اچھا ام شاندی